بسم اللہ الرحمن الرحیم گرد و نوہ میں جو بھی علاقے آتے ہیں تمام علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے سخر سٹی کی طرف رکھ کیا ہوا ہے اور آج جسم محرم کو جو بھی یہاں پر تازیہ بنا جاتے ہیں اور جو سبیلے لگائی جاتی ہیں یا لنگر و نیاز کا تمام کی جاتا ہے وہ دیکھنے کے لئے اور امام حسین علیہ السلام کو پورسہ دینے کے لئے کافلوں کے صورت میں شہر کی طرف بڑھتی ہوئی تعداد ہے ان لوگوں کی اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لوگوں نے جگہ جگہ سبیلے لگائی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ لنگر و نیاز کا اتمام کیا ہوا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں کہ کتنے خوبصورت تازیہ بنے ہوئے ہیں بڑی ہی محنت کا کام ہے بہت ہی نفیس طریقے سے بہت ہی محنت کے ساتھ ان نے بنایا گیا ہے یہ کافی وقت پہلے سے ہی ان تازیوں کی بناوٹ کے سلسلے میں سٹارٹنگ کر دیتے ہیں لا ریب کے رسول کی دونوں ہے زیب سے پہلوں میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین لوہوں قلم کا علم کا سال ہے یا علی جب خدا کا ملک ہے مالک ہے یا حسین جی دوستو یہ دیکھیں کہ یہ فکر سٹی ہے اور ہم اس ٹیم پر موجود ہیں شکارپور روڈ سکھر میں جہاں سے یہ ماتمی جلوس اور تازیہ اپنی منزل کے جانب نیروان دوائیں دوستو جیسے آپ کو یہ گرین کلر کا تازیہ نظر آ رہا ہوگا یہ پیور گھاس سے بنا ہوا نیچرلی جو گھاس ہوتی ہے اس سے بنا ہوا یہ تازیہ ہے جسے بناوٹ کا کام تقریباً پانچ سے چھے ماہ پہلے ہی سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اور جسے شاور کے طرح سپریے کے طرح گھاس کو پانی دیا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ کا اقبال رکھی جاتی ہے گرمی اور سردی کی شدت کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس کا کام کیا جاتا ہے اور یہ جسو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم جو تازیہ ہیں جس میں سے یہ گھاس کا تازیہ بھی ہے اور دیگر امام ازگر کا جولہ بھی ہے اور کربلا مولا سے جو تازیہ بنامد ہوتا ہے جسے کربلا کا نام دی جاتا ہے مولا کربلا کا نام دی جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جنہوں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ یہ تازیہ دوستو جسا بتاتے ہیں کہ ہسٹری میں بھی موجود ہے کہ اس جس ٹائپ کا تازیہ ایک شکل کا تازیہ سب سے بہلے بنوست کے لوگوں نے بنایا تھا جو کہ امام حسین کی شہدت کے بعد سب سے بہلے بنوست کے لوگ بنا کر لے کر آئے تھے تو جس پر دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک بہت ہی بڑا مجمع ہے جگہ جگہ سبیلے لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ لنگر کے احتمام کی ہوئے ہیں لوگوں نے امام حسین سے عقیدت کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف قسم کے نفریز تازیہ آپ کو بیک سائیڈ پر بھی ایک الگ ہی ڈیزائن کا تازیہ نظرانہ رہو گا دوستو یہ بھی ایک غاس ہی سے بنا ہوا پیور غاس جسے ہم کہتے ہیں پیور غاس سے بنا ہوا ایک تازیہ ہے جسے بڑے ہی محنت کے سب بنائے گیا ہے یہ دیکھیں کہ کتنا ہی محنت کا کام ہے اور کتنی ہی اسٹرگل کی آتی ہے ان کاموں کے لیے دیکھیں کہ کت طرح مورا حسین علیہ السلام سے نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں یہ لوگ اور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں میں اپنے نام شمار کر رہے ہیں جس طرح دوستو یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کے لوگوں نے علم اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے راستوں کی جانب روانتما ہیں اور یہ کربلا سے روڑی کربلا سے ہوتے ہوئے سکھر سٹی کے مختلف راستے جس میں بتا جاتا ہے کہ منڈو خبر اور دیگر جو بھی علاقے آتے ہیں وہاں پر یہ تازیے کو نوہ محرم کی رات کو پوری رات وہاں پر رکھا جاتا ہے جہاں پر ظاہرین آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور پھر صبح دس محرم کی صبح میں وہاں سے اس تازیے کو نکالا جاتا ہے جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا سکھر سٹی میں انٹر ہوتا ہے پروڑی سے سکھر سٹی میں انٹر ہوتا ہوتا ہے وہاں سے یہ جوگین کے مقرر راستے ہوتے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے یہ اس ٹائم پر شکارپور روڈ سکھر کے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی وسی وسی تعداد بہت ہی بڑا مجمع ہے بہت ہی ایک وسی لائن بنی جو بھی یہ تازیوں کی اور لوگوں کی جسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس ٹائم پر ہم لوگ موجود ہیں سکھر سٹی شکارپور روڈ پر یہ دیکھیں کہ دوستو آپ کے نازلک سے دکھا دیں ابھی ہم لوگ موجود ہیں یہ دیکھیں کہ بھائی ہیں میرے بڑے امران ابباسی جو اس ٹائم پر بھی ہمارے ساتھ سکھر میں موجود ہیں یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کے تازیے ہیں اور لوگ بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ جو بھی منتیں مرادیں ہیں جن لوگوں کی منتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک جو بھی ان کی مرادیں ہوتی ہیں اسے پورا کرنے آتے ہیں یہ جس طرح کو نظر آ رہا ہوگا کہ جس بندے کی جس تازیے پر منت بولی ہوئی ہوتی ہے وہ اسی تازیے پر اپنی منت پوری کرتا ہے یا دیگر جو نئے حضرات منت مانگنے والے ہوتے ہیں دعا کو ہوتے ہیں جو دعا مانگنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی منتوں کو اٹھاتے ہیں اور منتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹائم پر موجود ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کے گھاس کے تازیے بنے ہوئے ہیں اور کتنے ہی محنت کا کام ہے ان پر اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو گھوڑا تھا جسے ذلجنہ کا لقب دیا گیا ہے دیکھیں کہ یہ ذلجنہ کی شبی بنائی گئی ہے اور اسے بھی اسی طریقے سے بنایا گیا ہے اسے بھی اسی طریقے سے سجایا گیا ہے جسے کربرا مولا میں امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذلجنہ جو شہید ہو کر جو واقعی خیمہ کی طرف لوڑا تھا تو وہ خون ملاہو لہان تھا جسے بھی اسی طریقے کی شبی دی گئی ہے جسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھیں کہ یہ ابھی ہم موجود ہیں گھنٹہ گھر سکھر میں موسیقی جسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مختلف قسم کے تازی ہیں دوستو میں بار بار آپ کو ہوتا تھا جا رہا ہوں کہ یہ سکھر سٹی ہے اور ہم ابھی سکھر سٹی میں یہ تازیوں کی اور مجلسوں کی اور جو بھی کافلے ہیں ان کی کوریج کرتے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہ جھورا بنائے گیا ہے تابود بنائے گئے ہیں اور مختلف قسم سے ہر بندہ اپنی عقیدت کا نظرانہ پیش کر رہا ہے دیکھیں کہ یہ وہی گھاس کا تازی ہے جسے ہم نزدیک سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو زد میں اس کی عجل کھا گئی اسے اکراب پڑی جت پہ زمین کھا گئی اسے اللہ ہرے نرائی میں شعبت حسین کی تھی دے غزل جناح میں سرود حسین کی قدرت بغور دیتی تھی صورت حسین کی تہرے خدا سے کرنا تھی حیبہ حسین کی بولے علی حسین بولے علی حسین ہو آئی حواس میں ایسی تو جنگ ہم نہ لڑے موں کو پیاسی یہ حسین یا حسین آئی صداے غیب کے بس بس حسین بس ڈملے ہوا میں تھنگ نفس ہے حسین بس ڈرمی سے ہاتھ کھا ہے فرس ہے حسین بس وقتِ نمازِ حصر ہے بس بس حسین بس حسین یا حسین یہ سنتے کے حضرت جو لگا پشت پہ بھانا قرگوس پہ تھرنا کے گرے حضرت والا جبرین نے قدموں سے رکابل کو نکالا اور خیفوں کو گردن میں ید اللہ نے ڈالا دیکھا جو ذل جناح نے غشقا کے ذہن پہ بس بیٹھ گیا کے کے گھڑنوں کو زمین پہ قرآن رہلزی سے سرِ فرش گر فڑا دیوارِ کعبہ بیٹھ گئی عرشی گر فڑا چلیائی فاطمہ میرا بچہ ہے بے گناہ اے عرضِ نینما میرا بچہ ہے بے گناہ اے نہرِ القما میرا بچہ ہے بے گناہ اے ذل شقار تو ہی بچا لے حسین کو اے ذل جناح تجھ سے میں لوں بھی حسین کو ڈوبا لہو میں لاوٹ کے آیا ہے ذل جناح سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذل جناح سرخاق پر پٹک کے پھکارا وہ رہوار سیدانیو بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جلدی اُتار لو یہ تورک یہ ذل فقار ارے کٹا ہے وہاں گلوِ شہن شاہِ نامدار زہرا قریبِ لاشِ پسر خاق اُلاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو ٹھوہ جاتی ہے لوٹنے کو ٹھوہ جاتی ہے لوٹنے کو ٹھوہ جاتی ہے ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ یا رب کئی ماسوم ہے زینہ ابنہ دینہ یا رب کئی ماسوم ہے زینہ ابنہ دینہ یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ دینے آہا یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ دینے آہا قابل نہ ہو آہے رہنے پہ نہ پہرا ہو یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ دینے آہا یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ دینے آہا تھی جس کو نند آدھی شفیر کے سینے پر تھی جس کو نند آدھی شفیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ ہے اس کے لئے قضا ہو یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ دینے آہا یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ دینے آہا زندہ ماں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندہ ماں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو اے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ میں رو رہا ہو یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ دینے آہا یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ دینے آہا تکرائے نہ وہ کیوں کوئی زندہ کے دیواروں سے اے بھائی سے اور خوبی سے اے بھائی سے اور خوبی سے جس کو جزا کیا ہو موسیقا 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 حسام حسینؑ چاند محرم کا ہوا ہے آیانؑ کال لباسوں میں ہے پیرو جوانؑ چاند محرم کا ہوا ہے آیانؑ کال لباسوں میں ہے پیرو جوانؑ گر میں ازا خانہ سجاتی ہے ماںؑ آئے مہرم کی ہیں تیاریاںؑ یہ واردہ یہ مسجدیں یہ وجلسیں عبادتیں ہیں دون بالا آج بھی حسینؑ تیری قیت کا ایامؑ حسینؑ ایامؑ حسینؑ سیدہ کے گھر میں آگئے قدم حسینؑ 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 حسینؑ